ڈریم یعنی میں کرکٹ بننا چاہتا تھا سارے ان لوگوں نے میرا مزاق اڑایا تم نہیں بن سکتے میرے دو بڑے کزنز تھے میرے سے بہتر تھے انہیں کہا جب آپ کی عمر میں تھے آپ سے بہت بہتر تھے آپ میں کوئی ٹیلنٹی ان میں ہے میرا بازو ٹھیک نہیں تھا ٹوٹ ٹوٹ کیا تھا پچپن میں اس کی وجہ سے نہیں تو سارا وقت لوگ آپ کو کہیں گے آپ نہیں کر سکتے جب بھی آپ کو ہی وہ کہتے ہیں نا جب آپ اس راستے پہ جائیں گے جس پہ باقی نہیں جا رہے ہیں تو وہ لوگ آپ کو کہیں گے یہ پاگل ہو گیا یہ نہیں ہے یہ دیوانا ہے یہ بغیرہ بغیرہ مزاق سب سے پہلے آپ سے کا مزاق اڑائیں گے مجھے بھی بھی ایک یاد ہے جب میں پولٹکس میں آیا سب سے بڑا میرا مزاق اڑاتا تھا آج کل ایک آج کل اس کو توفہ دیا ہوا دھاندی کرنے کا کرکٹ کا وہ انچارج بنا ہوا ہے تو سب سے زیادہ میرا مزاق اڑاتا تھا پہلے میرا مزاق اڑاتا تھا پھر وہ سیریس ہو کے اس نے کہا یہ تو باقی کہیں پہنچنے لگا ہے پھر وہ اٹیک کرتے ہیں وہ آپ کو اٹیک کرتے ہیں گاندی کے ایک سہنگ ہے کہ فرسٹ دے گھنور یوں دین دے ریٹیکیول یوں دین دے فائٹ یوں ڈ دین یوں گھن تو یہ ایک پیٹن چلتا ہے میں جب میں جب کرکٹ شروع کی نا میں آپ کو بتا ہوں کچھے بڑی شرم آتی ہے میں بڑا شاید تھا تو پہلا میچ لاہور میں میں نے کھیلا پہلا میرا ٹیسٹ میچ لاہور میں تو میں اب بیٹنگ کرنے جا رہا ہوں تو وہاں ایک سائٹ پہ ہمارے سٹینڈ بھرا ہوا شیر لاہور زندہ باد شیر لاہور زندہ باد میں نے کہا شیر لاہور پڑا ستر وہ ستر گاز ہوتا ہے پیویلین سے لے کے وہ پچھ تک ستر گاز گیا اتنی دور بیٹنگ کرنے شیر لاہور شیر لاہور وغیرہ نعرے میرے کانوں میں پہلی گین پہ آؤٹ ہو گئے اب میں ستر گاز واپس آ رہا ہوں اور وہی جنہوں نے شیر لاہور کہا تھا انہوں نے مجھے اس طرح کے پنجابی کے اندر ایسی ایسی چیزیں کہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا پہلیین بیٹھ ہوئے اس لیے میں نہیں بتا سکتا تو انہوں نے اتنا میرا مزاق اڑایا واپسی پہ تو میں نے سوچا کہ ابھی مجھے شیر بنایا ہوا تھا اور اب یہ جو بھی بنا دیا تو میں نے وہ میرے لیے بڑا سبق تھا میں نے بڑا سوچا میں نے یہ ریلائز کیا کہ پبلک اپنین کے اوپر آپ زندگی نہیں گزارتے آج آپ شیر ہیں وہ کل آپ کو گیدھر بنا دیں گے پبلک پبلک کیا کہتی ہے اس سے آزاد ہو جاؤ وہ سوچو کہ آپ کیا کرنا چاہتے میرا خواب کیا ہے اور وہ سکسس کی ایک ایک کنسسٹنٹلی ایک سکسس کی میں آپ کو بتاؤں کامیابی کا راز کیا ہے کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ آپ جتنا اوپر آپ کا بڑا خواب ہوگا اتنی دفعہ آپ نیچے گریں گے راستے میں آپ گریں گے بڑے برے وقت آئیں گے لگے گا کہ آپ میں آگے دوار آگیا میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن جب آپ کو ایک سیٹ بیک ملتا ہے جیسے ہی آپ کو ایک دھچکا لگتا ہے آپ گرتے ہیں وہ آپ کے لیے وقت ہوتا ہے کامیابی کا راز یہ نہیں ہوتا کہ اچھے وقت میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ برے وقت کو آپ کیسے سنبھالتے ہیں برے وقت میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں برے وقت میں جب آپ کے پاس برا وقت آتا ہے دو چیزیں آپ کو تباہ کرتے ہیں ایک تو آپ Kompromise کرلیں اپنی وزن پہ یعنی میں اگر ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا ہوں برا وقت آیا فیل ہوا پہلے ٹیسٹ کروا ٹیم سے نکال دیا تو میں کہے چلو میں اپنی ویژن نیچے کر لیتا ہوں فرس کلاس کرکٹی رکھن جاتا ہوں یعنی جو بھی آپ کی ویژن ہو میں ہاسپنل بنا رہا جا رہا ہوں بڑے بڑے وقت آئے لوگوں نے کہا تم پاگل ہو گیا بار ہی نہیں سکتا ڈسپنسری بنا دینی تھی تو اگر جب برا وقت آیا میں وہ پیسے کٹے کر کے ڈسپنسری بنا دیتا تب فیل ہوتا ہے جب آپ اپنی ویژن سے نیچے اترتے ہیں آپ فیل ہو جاتے ہیں کبھی آپ کو ہار ہرا نہیں سکتی جب تک آپ ہار نہ مانے اور ہار آپ تب مانتے ہیں ہار آپ تب مانتے ہیں جب آپ اپنی خواب کو ڈاؤن سکیل کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ آپ کی میں پھر آپ کو سیکرٹ بتا رہا ہوں یہ یاد رکھیں یہ میں نے کوئی کتابوں میں نہیں پڑھا یہ میری زندگی کا تجربہ ہے میں نے اپنے ساتھ بڑے بڑے اچھے اچھے کھلاڑیوں کو بھی تباہ ہوتے دیکھا میں نے لوگوں کو فیل ہوتے دیکھا جن کے پاس ٹیلنٹ بھی تھا انٹیلیجنس بھی تھی کیونکہ یہ میں آپ کو جو تجربہ بتا رہا ہوں یہ جو نسکہ ہے یہ فارمولا ہے کامیابی کا آج آپ کو میں بتا رہا ہوں بڑی ویجن انسان اتنا ہی بڑا ہے جتنی بڑی سوچ جب برا وقت آتا ہے کیونکہ آپ جتنا اوپر سوچیں گے آپ گریں گے نیچے آپ کو برے وقت آئیں گے مجھے جو کہ ایسے وقت آتے تھے صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا پسٹرے سے باہر نکلنے کو دل کرتا تھا اتنا برا وقت آتا تھا لیکن جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ برے وقت کو ڈیل کرتا ہے اور آپ کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ وہ انیلائز کرتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انیلیسیز کہ آپ ایک گیون سیچویشن ایک سیٹ بیک پہ لیے آپ انیلائز کریں کہ کیا وجہ کہ میں